موسیقی قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام دندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور آج ہم موجود ہیں یہاں اسلامباد میں جہاں پہ ازادار اور مجالس کا جو سلسلہ جاری ہے آپ لمبی کتارے میرا کامرہ میں اگر آپ کو دکھا سکے اور آج کا جو پرگیم ہے سیاست اور ریاست وہ ہم براہ راست یہاں سے کر رہے ہیں نویہ دس محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی طور پر مجالس اور ازاداری کا سلسلہ جاری ہوتا ہے اور آج دس محرم الحرام کے اگر ہم بات کریں تو جلوس بھی نکالے جارے ہیں چھوٹا سا بچہ علم لے کے کھڑا ہوا ہے گروی میں پسینے میں لیکن اس کے باوجود جس کا جذبہ ہے جو یاد میں یہاں پہ سب لوگ جمع ہوئے بھی ہیں ان سے بات بھی کریں گے السلام علیکم کیسے ہو آپ ٹھیک ہو آج جب آپ سب یہاں پہ کٹھے ہوتے ہیں تو کیا محسوس کیا ہوتا ہے پھر وہ یاد کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قربانیاں بھی گئی تھیں اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پہ بتایا جاتا ہے اور آپ نعرہ لگا کے کوئی دکھا دیں یا علی جی یہاں پہ خواتین بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں علیکم یہ جب سب خواتین بھی اکٹھے ہوتے ہیں ہم جتنی بھی پاک بی بیاں ان کی اگر بات کریں تو ان کی یاد میں آپ لوگ یہاں پہ وقت کسارتے ہیں ان کی یاد کو دہراتے ہیں تازہ کرتے ہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بس پیغام یہی ہے کہ ہم اس لیے یہ جلوس نکالتے ہیں کہ ہر سال سب کو یاد رہے کہ حسین آج بھی زندہ ہے کل بھی زندہ تھے اور جزید کل بھی مردہ بات تھا اور آج بھی مردہ بات ہے اگر ہم یہ جلوس نہ نکالے تو ہر کوئی مولا حسین کو بھول جائے اور جزید کو کسی صحابی کے طور پر مطارف کروایا جائے ہمارا یہ جلوس نکالنا اس بات کی نشانی ہے کہ جزید مردہ بات ہے مردہ بات ہے اور مردہ بات رہے گا اور حسین زندہ بات ہے زندہ بات ہے حسین زندہ بات ہے حسین ہمیشہ رہیں گی یہ چھوٹا سا بچہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہی بھی آیا ساملہ بچے بڑے ستھب لوگ آج کے دن آج کے اب محرم کے مرم الحرام کے آغاز سے ہی جس طریقے سے جس کرد میں جس تکلیف ان کو برداشت کیا گیا تھا امام حسین علیہ السلام اوروں کے پورے اہل و آیال نے اس کو یاد کیا جاتا ہے کیا کہیں گی یہاں پہ آکے پھر سب جب اکٹھے ہوتی ہیں تو کربلا کے اسی دور کو یاد کیا جاتا ہے ہم لوگ سب اسی لئے پہلی محرم سے اپنے گھروں میں مجالی سے ازاقہ آغاز کرتے ہیں تاکہ جو ان لوگوں نے تکلیفیں برداشت کی جو انہوں نے اپنی متبرشات انہوں نے جو اپنے پیارے اپنے بچے اپنے قربان کیے دو محرم سے پانی بند ہو گیا میں اس سبیلے لگا کر ہم نے ان کی یاد میں ہم دیتے ہیں تاکہ اس چیز کو یاد رکھا جائے زندہ رکھا جائے سات محرم کو اسی طرح ہم نے ایک محرم میں جو شاتی ہوئی ہیں جس طرح دس محرم میں نماز فجر سے لے کے نماز اثر تک امام حسین نے اپنے بہتر شہدہ قربان کیے آج آپ گرمی کے شدت کا انتاظہ لگا سکتے ہیں کہ آج کتنی گرمی ہے ہر جگہ سبیلے لگی ہیں لیکن وہ وقت ایسا تھا کہ وہاں پہ کوئی بھی پانی کا انتظام نہیں تھا انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ماہوں نے اپنے لال دیئے چار ماہ کا شہدہ علیہ اثر دیا اپنا اٹھارہ سال کا علیہ اکبر کو انہوں نے ان کی بھی شہادت ہوئی تو یہ ہمارے لئے ایام ایسی ہیں کہ اگر یہ جو ایام ہے اسی لئے ہیں کہ امام حسین نے جو شہادت دی ہے وہ فقط اسلام کے لئے دی ہے اسلام کے سر بلندے کے لئے دی ہے آج جو کلمہ ہے یا جو بھی ہمارے پاس اسلام ہے سب ان کے قربانیوں کے صدقے میں ہمیں ملا ہے تو ہمیں سب کو یہی ہے چاہیے کہ ہم اس محرم میں سب اکید کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں ہم سب اس کا عقیدہ رکھتے ہیں محرم میں ہم سب کو ایک ہونا چاہیے اور جو امام حسین علیہ السلام کے اہل و ایال نے قربانیاں دی ہیں ان کو یاد کیا جاتا ہے ہم اندر جائیں گے دیکھیں گے لوگ موجود ہیں انتظامات تو جہاں کے ابھی جو نظر آ رہے ہیں سیکیورٹی کے قافی سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور جو راستے جو متعین کیے گئے ہیں وہ بھی ایسے راستے متعین کیے گئے ہیں کہ ازادات جو ہیں وہ آئیں اور آئے کے اپنا جو ہیں اندر جا کر جو مجالس کو ملکت کیا گیا وہاں تک پہنچ سکیں اور بقاعدہ طور پر یہاں پہ لین بنا کے اندر جانے کے دھو چیکنگ ایک 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 جاری ہے خواتین کی سائٹ پہ بھی مرد حضرات کی سائٹ پہ بھی خواتین وہ بھی چیک کر کے اور مرد حضرات کو بھی چیک کر کے بھیجا جارہا ہے سیکیورٹی کے تقاندامات تو رکھے گئے ہیں نظم و ضبط کو بھی دیکھا جارہا ہے کہ نظم و ضبط کو بہتر رکھا جائے تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی بدمزگی نہ آسکے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تمام عزتار کچھ جا رہی ہیں اور کچھ کی واپسی ہو رہی ہے اور یہ وہ انتظامات یہاں پہ کیے گئے ہیں آپ کو ہر طرف یہ اہلے تشریح حضرات نظر آئیں گے یہاں پہ صرف اہلے تشریح نہیں تمام جو مسلمان ہیں جس بھی مسجد سے تعلق رکھتے ہیں وہ آج کے دن یہاں پہ آتی ہیں سب ایک ہی چیز کا اہت کرتی ہے کہ جو قربانی امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و آیال نے دی ہے ان قربانیوں کو یاد کرنا ہے ان کو مل کر اس قرب کو اس تکلیف کو دیکھنا ہے کہ کس وقت اور کس کیفیت میں اور کس گرمی کی شدت میں اہل و آیال نے وہ قربانیات دی اب ہم جائیں گے لوگوں سے بات کریں گے ان کے تاثرات جانیں گے آج کے دن کے حوالے یہاں پہ ہم موجود ہیں سب سے بڑا علم لگا ہوا ہے اے حسین علیہ السلام کی رب حسین علیہ السلام کے حق کا واسطہ قلب حسین کو قائم آل محمد کے ظہور سے تسکین علم بلند کیا گیا ہے تمام لوگ اس کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں آج موجود ہیں امام حسین علیہ السلام اور ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کے لئے ماتم اور عزداری کا سلطلہ بھی جاری ہے ان سے بھی بات کریں گے آج کے دن کو کس طرح سے آپ پیغام دیں گے کیا کہنا چاہے آج کا دین ہے غازی عباس سرکار کے نام سے محطب ہے ان کے نام کے ساتھ ہم لوگ عزداری کرتے ہیں عزداری کے ساتھ لنگروں نے آسل سے حصہ بھی جاری ہے اور یہ عزداری اصلوں سے جاری ہے اور انشاءاللہ تک قیامت رہے گی عزداری نسلوں سے جاری ہے تک قیامت رہے گی یہ ہم یہاں پہ اس لئے آئے ہیں جگہ جگہ سبیلوں کا احتمام بھی کیا گیا ہے اس لئے لوگ یہاں پہ موجود ہیں مرد خواتین حضرات موجود ہیں اور ہم نے ایک چیز اور بھی یہاں پہ دیکھی ہے جو انتظام کیا گیا ہے جو بقاعدہ طور پر کہا جا رہا تھا کسی قسم کی بدنصبی نہ ہو تو بہت ہی منظم ہو کر جو ہے یہ معاملات جاری رکھی ہوئے ہیں سبیل کی بات کریں تو سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں سب لوگ یہاں سبیلوں پر بھی موجود ہیں اور یہاں پہ آ کر جو ہے کیونکہ آج کے دن سبیلیں لگائی جاتی ہیں وہ جو پیاس کی شدت برداشت کی گئی تھی وہ کیسے کی گئی تھی برداشت اور یہ سبیلوں کا خاص تر احتمام کیا جاتا ہے آپ نے سبیل لگائی ابھی تک جتنے بھی عزہ دار آ رہے ہیں ان کو پلا رہے ہیں کیا آپ آج کے دن پیغام دینا چاہتے ہیں ہم کوئی پیغام نہیں دے سکتے ہیں پاری دیتا ہے ہم پاری دیں گے آج کے دن کو بتائیں کہ وہ امام حسین علیہ السلام اہلو ایال ایک پیاس ایک پیاس جو تھی وہ برداشت کی تھی کیا گئی لگائی یہ مولا امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں سبیل لگائی جاتی ہے جو ان کے بیٹے جناب علیہ السلام چھے ماہ کی شہادت پانی کے بغیر اور یہ یزید کے مو پر تماشا ہے یہ جو سبیل حسین اس وقت چل رہی ہے یہ اس کے مو پر تماشا ہے ان کی یاد میں لگائی جاتی ہے ان کی یاد میں سبیلے لگائی گئی ہیں دیکھ سکتی ہیں سب لوگ آ رہے ہیں سبیلوں کے اوپر اور یہاں پہ آ کر اپنی پیاس کو مٹایا جا رہا ہے جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے نوحہ خانی بھی کی جاتی ہے اس دکھ کو اس درد کو محسوس کیا جاتا ہے جتنے بھی یہاں پہ لوگ موجود ہیں وہ اس نوحہ خانی میں بھی شرکت کرتی ہیں عزدار اور مجالس میں تمام قربانیوں کو بھی یاد کیا جاتا ہے ایک اور علم ہے جس کو بلند کیا جا رہا ہے پکڑ کے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتی ہیں یہاں پہ کسی بھی قسم کا کوئی گرمی کے شدت کو محسوس نہیں کیا جا رہا اس طب لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور ہر ایک ہاتھ میں علم ہے اور علم کو بلند رکھا گیا ہے اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ بقاعدہ اس طب لوگ متحد ہو کر ایک جذبے کے ساتھ یہاں پہ لگے ہیں والسلام علیکم کیا جذبہ اس وقت مولا علی کے حوالے سے بات کریں ان کے اہل و آیال خاندان امام حسین علیہ السلام نے بڑی قربانیاں دی ہیں کیا پیغام نے جی بس ان سے ہم دردی ہے اور ہم انہی کے پیغام کو یہاں پیام کر رہے ہیں اور لوگوں عوام الناس کو بتا رہے ہیں کہ دین کیا تھا اور دین کیسے بچا یہاں پہ علم بلند کیے جا رہے ہیں علم کو لے کر اب آگے جلوس کو آگے بڑھا جائے گا اپنے مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے یہ جلوس جائیں گے اور بقاعدہ یہ جو آج کے جلوس نکالے گئے ہیں ان کا اقتطام بھی ہوگا سلام علم آج کے دن کے حوالے سے کیا کہنا چاہے گے کیوں کہ وہ قربانیاں ان کو یاد کر کے آپ لوگ تمام عزداران جو ہیں مجالس کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں نوحہ خانی گردی جی ایسے ہی ہے آج کا دن نوحہ مولم کا دن ہم سارے علم نکالا ہے ہمیں ہم سارے نوحہ خانی عزداری جلوس آپ نے دیکھ لیا تمام جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں عقیدت کے اندر اور اپنے ان معاملات کو جس طریقے سے لے کر آتی ہیں تمام خواتین یا مرد حضرات جتنے بھی یہاں پہ موجود ہوتی ہیں عزداران جتنے بھی یہاں پہ موجود ہوتی ہیں یہ اس سلسلے کو آگے لے کر چلتی ہیں یہ جس دکھ اور غم کی کیفیت میں مبتلا ہوتی ہیں یہ اس کیفیت میں یہاں پر آتی ہیں ان واقعات کو یاد کرنے کی کوشش کرتی ہیں جب اسلام کی سربلندی کے لیے واقعی شہادہ دی گئی کیا کہنا چاہے اللہ کی عقیدت ہے محبت ہے اور ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں کہ ہمیں اتنا اچھا یہاں پہ مل رہا ہے سینٹائزر مل رہا ہے ہر طرح کا کرونا کے باوجود ہم لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور ہمیں مکمل حفاظت ہے کہ ہم لوگ ٹھیک اچھے سے رہ رہے ہیں یہاں پہ ہمیں بہت اچھا مورم ہمارا چل رہے اور ہم خوش ہیں مولا علی اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کی قربانیاں جس طریقے سے ان کو یاد کیا جا رہا ہے ان تقلیف کو محسوس کیا جا رہا ہے تمام جو اہل تشیر ہیں وہ صرف یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام صرف اہل تشیر موجود ہیں یہاں پہ تمام جو مسلمان ہیں وہ اکٹھے ہوتی ہیں اور اکٹھے ہو کر یہاں پہ ان قربانیاں کو ان تقلیف کو جو شہادتیں دی گئی ہیں جو اپنے خون سے اسلام کو بچانے کی کوشش کی گئی ہیں یہ بتایا جاتا ہے یہاں پہ سب آج اکٹھے ہوتی ہیں السلام علیکم کیا پیغام دینا چاہیے پیغام آمن کا ہے حسین نے جو کربلا میں شہادت دیتی ہے امام کا جو مقام ہے ان کا پیغام یہی ہے کہ ہمیں بالکل سکوم کے ساتھ اور بھائی چارے کے ساتھ زندگی کو گزارنا چاہیے اور اسلام ہمارا اسی چیز کی ہمیشی چیز کی پیروی ہمیں اسلام میں کرنی کیا ہے امام کے نام سے یہ امن ہے اس کو امن کے ساتھ گزاریں اور امام کا خصوصی پیغام تھا کہ سبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا بہت اچھا پیغام انہوں نے دیا ہے کہ یہ امن ہے امن کا پیغام پھیلانا چاہیے استبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور سب مل کر بھائی چارے کے تحت رہیں اور اپنی اسلام کی سربلندی کے لیے جو مسلمانوں کو پھیلانے کے لیے اسلام کو پھیلانے کے لیے جو ایک قربانی دی گئی ہے اس کو بھی قربانی کو بھی یاد رکھنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا مقصد تھا اس مقصد کو بھی یاد رکھنا تھا ہے کہ وہ مقصد ہے کیا تھا علم لے کے نکلتی ہیں اس کی فضیلت ان کی اہمیت کے حوالے سے بھی بات کریں گے بہت خاصی عقیدت رکھتی ہیں تمام ہم نے دیکھا ہے اہلِ تشریف اس حوالے سے خصوصی طور پر جو ہے ان کی عقیدت ہوتی ہے اور یہ ایک خاص ان کا قلبی تعلق ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب جو ہوتی ہیں بڑھ چڑھ کر کوشش کرتی ہیں کہ اس علم کو تھام چکے ہیں السلام علیکم آج کے دن کے حوالے سے کیا گیا آج کے حوالے سے حضاداری ہی منائی جا رہی ہے امامِ حسین علیہ السلام کی بہت کوئی بات نہیں نہیں کہا سب غم میں مصروف ہیں سب مل کر ایک جگہ پر موجود ہیں امامِ حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و یا کی جو قربانیاں تھیں ان کو یاد کریں انہی کی یاد میں منائی جا رہی ہے اور ہر آدمی ہر مرد و ذن اسی میں مصروف کہہ گئے امام کی اسوا پر چلیں اور ان کے غم کو یاد کریں ان کے غم کو یاد کیا جائے انہی راستوں پر چلنا چاہیے اسلام کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ آواز کو ہمیشہ بلند کریں اور جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ ہمیں مل کر متحد ہو کر رہنا ہے جب تک ہم مل کر متحد نہیں ہو کر رہیں گے تب تک ہم اسلام کی سربلندی کی جو بات کرتی ہیں یا قربانیوں کی جو بات کرتی ہیں وہ قربانیوں کا مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو متحد کرنا ہوگا اپنے آپ کو اکٹھا کرنا ہوگا پھر ہی جا کے جو ہے اس مقصد کو حاصل کیا جا سکے گا دیکھ سکتے ہیں آپ تمام تر انکامات جو ہیں یہاں پر کیے گئے ہیں لوگ سب یہاں پر موجود ہیں اور اگر کیمرو میں میرا کیمرو آپ کو گھما کے دکھا سکے تو کافی لوگ جو ہیں وہ جوگ در جوگ آ رہے ہیں ان کے آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے تمام لوگ جہاں پر موجود ہیں اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک صورتحال ہوتی ہے کووٹ کے حوالے سے بھی کسی حد تک جو ہے کوشش کی جاری ہے لیکن کووٹ کی صورتحال سے بھی اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہو ایون ٹی وی کے سینئر رپورٹر باسط بھی یہاں پر موجود اور انہوں نے تمام مجالس کو کور بھی کیا یہاں پر ازاداری میں لوگ کافی شامل تھے یہاں پر انتظامات کیسے رہے اور لوگوں کی کیا کنٹریبوشن رہی کووٹ کے حوالے سے بھی کیا معاملات رہی یہ بات کریں گے ان سے بھی والیکم اسلام میرے بہت شکریہ آپ نے وقت دیا بہت اچھا انتظام ہے ہمیشہ کی طرح وفاقی پولیس نے وفاقی انتظامیہ نے ایک اچھا کردار ادا کیا اس دفعہ چونکہ کرونا کی چوتھی لہر کافی خطرناک تھی تو زلی انتظامیہ نے یہاں وقفے وقفے سے جو کرونا کے سپریز ہیں اس کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے جبکہ اگر بات کریں سیکیورٹی کی تو سیکیورٹی میں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں جو پولیس الکار ہیں وہ تائنات ہیں سپیشل برانچ اور دیگر جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی موجود ہیں وہ اپنے بڑے اچھے طریقے سے فرائز انجام دے رہے ہیں جبکہ اگر بات کی جائے یہاں پر آئے ازرداروں کی زائرین کی تو وہ بھی اپنی جو یا دور دراز کے علاقے والے آنے سے محذب لوگ ہیں اور پرامن طریقے سے انہوں نے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری کر رکھا ہے جو ازردار ہوتی ہیں جب بھی جلوس نکالے جاتی ہیں یہ خود بھی کافی منظم رکھتے ہیں اپنے جلوس کو اور اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ قیادت کر رہے ہوتی ہیں تاکہ ایک میسج جائے کہ ہم لوگ پرامن طریقے سے اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکتے ہیں جی بالکل بات کیجئے منتظمین کی جو کہ یہ تمام طرح جلوس نکالتے ہیں تو سابی الحمدللہ سے بڑے محذب ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے پرامن طریقے سے اپنے صبح جلوس برامت کیے اور اسی طریقے سے اختتام پذیر ہوں گے انشاءاللہ تو یہ ایک واضح مثال ہے پاکستان کے پرامن ہونے کی اور پاکستان کے عوام کے محذب ہونے کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے یہ جو سلسلہ ہمارا چلتا آ رہا ہے اسی طریقے سے یہ آگے بھی چلتا رہے تاکہ پاکستان کا نام دنیا کی جو محذب کومیں ان میں شامل ہو ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو مذہبی فرائز ہیں وہ بھی ہم سر انجام دیتے رہے ہیں بسے لاسلی یہ بھی جانا چاہوں گے ہم یہاں پر دیکھ رہی ہیں تمام اہل تشریح موجود ہیں آپ نے صرف یہاں پر اہل تشریح ہی دیکھا ہے یا کوئی فرق محسوس کیا ہے کہ جو دوسرے جو ہیں مسئلہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں وہ بھی امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد میں یہاں پر شمولے پر پیار کیا ہوں جی رم بلکل دوسری جو مسالک ہیں ان کے بھی لوگ آتے ہیں ہر بار آتے ہیں کیونکہ یہ جو منتے مرادوں کا سلسلہ ہے یہ یہی سے شروع ہوا تھا تو بہت سارے خواتین یہاں پر زیادہ تر تعداد میں آتی ہیں دوسری مسالک کی چونکہ انہوں نے منتے مانی ہوتی ہیں اور وہ ان کو پورا کرنے کے لیے اپنی منتوں کو یہاں پر آتی ہیں اور اپنی منتیں چڑھاتی ہیں اور ان کا بھی بقاعدہ سے یہاں احترام کیا جاتا ہے تمام مسالک کا اور دیگر جو مسالک یہاں پر آتے ہیں وہ بھی بقاعدہ سے اس مذہبی جو ان کی رسومات ہیں اس کا حصہ بنتے ہیں اور اس میں برپور اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالتے ہیں بہت شکریہ باسط نے آج جس طریقے سے ہمارے ساتھ ہی آج کور کیا ہم یہاں پر موجود تھے دسری مورم العرام کے حوالے سے جو جلوس نکالے کے جو ازاداری کی گئی اور تمام ازاداروں سے بھی ہم نے بات کرنے کی کوشش کی خواتین سے احمد حضرات سے جنہوں نے یہاں پر علم بلند کیے ہوئے تمام علم جو ہیں جو لے کر آئے تھے کھول لیے گئے ہیں اور ان کو کھول کر جو ہیں تمام اہلے تشیر جو ہیں ان علم کو بلند کر کے ان کے نیچے گھڑے ہیں اور ایک نوحہ خانی کی جا رہی ہے ماتم ذن کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ جو ہیں ان کے قربانیوں کو یاد کرنا ہے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و ایال کی قربانیوں کو عطا قیامت یاد رکھا جائے گا نہ صرف اہلے تشیر حضرات کی جانب سے بلکہ تمام مسلمان جو ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اور مولا علی سرکار کے خاندان پر یقین رکھتے ہیں وہ مانتے رہیں گے کہ مولا علی اور ان کے خاندان نے جو اسلام کی سربلندی اور اسلام کی بقا کے لئے قربانیاں دی ہیں اور قربانیوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا پر یقین سیاست اور ریاستقبہ ختم ہوا جاتا ہے اپنی میز باری رحم چودیو کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ موسیقی